یہ چکوال پریس کلاب کی دسویں سلانہ محفل ملاد کانفرنس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ ہم آپ کو ابتدائی جو انتظامات ہیں ہائٹ پارک چکوال پریس کلاب میں جہاں پر ستائیس پلمبر برود بودھ گیارہ بجے دن یہ عظیم و شان محفل ملاد کانفرنس منقض ہونے جا رہی ہے تو بارہر یہ پیر سید ریاضل لسنشاہ جامعہ سلامیہ غوثیہ کے سربراہ یہ اس اہم ملاد کانفرنس کی صدارت کریں گے جبکہ ممانے خطوطی گدائی مدینہ اور عاشق رسول حاجی عبداللہ جامعہ ہوں گے تو بارہر یہ دس سال سے یہ مسلسل چکوال پریس کلاب نے یہ ہر سال یہ روایتی جوشو خروش کے ساتھ اس کانفرنس کا انقاض کیا جاتا ہے تو بارہر یہ ہم آپ کو مناظر یہ دکھا رہے ہیں ابتدائی یہ ابھی تیاریاں ادھر ادھر ہائٹ پارک چکوال پریس کلاب میں کی گئی ہیں تو افاق میڈیا گروپ نے اس بار چکوال پریس کلاب کے ساتھ اس کانفرنس کے انقاض میں تامن کیا ہے تو یہ افاق میڈیا گروپ کے چیئرمن خرم عباسی تونی ان کے والد مرہوم مشتاق عباسی اور ان کے قریبی بزرگ اقبال قریشی تو یہ ان کے سالے سواب کے لیے بھی یہ خصوصی دعا کرائی جائے گی تو بارہر یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں دسویں محفل ملاد کانفرنس کے جو ہائٹ پارک میں بدھ کے روز جو یہ منقض ہونے جا رہی ہے تو بارہر یہ پیر سید ریاضت حسنشاہ جامعہ اسلامیہ غوثیہ کے سربراہ یہ اس ملاد کانفرنس کی صدارت کریں گے اور مولانا عبدالعنیم نقشبندی بھی روایتی انداز میں اس کانفرنس میں شرکت کریں گے تو بارہر یہ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا رہے ہیں یہ عظیم مشان کانفرنس افاق میڈیا گروپ کے چیئرمین دوئے روان خلم اباستی ٹونی کی یہ سرپرستی میں اور ان کے تعاون تھے یہ بارہر مدلی لنگر بھی بڑا برپور جو ہے یہ تمام جو ملاد کانفرنس کے جو شرکاں ہیں ان کے عزاز میں دیا جائے گا تو بارہر یہ ہم ایک دفعہ پھر آپ کو یہ دکھا رہے ہیں تو یہ ایک عید ملادن نبی کا کیک بھی ادھر پریس کلاپ کے مرکزی دفتر میں کھٹا جائے گا تو اس کے لیے یہ علیہ دا اتمام کیا گیا ہائیڈ پارک میں مرکزی ملاد کانفرنس ہوگی اور پھر یہ عید ملادن نبی کا کیک جو ہے یہ جو میڈ دی پریس چکوال پریس کلاپ کا دفتر ہے اس میں کھٹا جائے گا موسیقی